الحمدللہ حیرت العالمين اس وقت میں بلکل خالی و زہن ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا جب سے حضرت نے کہا کہ میں کیا کہوں البتہ یہ ایک دو باتیں ذہن میں میرے آ رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت میں ہم ہمارے جو ساتھی فارغ ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں اس کی طرف اشارہ مولانا 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 صاحب نے کیا کہ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک سبر کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے عام طور سے فراغت کے بعد جب یہاں سے علماء فارغ ہوتے ہیں طلبہ آٹھ دس سال یہاں زندگی گزار کے جاتے ہیں تو وہ مخلص ہوتے ہیں مدرسے میں آنے والا کوئی تعلیم کوئی علم ہرگز ہرگز غیر مخلص نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ مدرسے میں آنے کے بعد آٹھ سال پڑھو دس سال پڑھو پندرہ سال پڑھو وہ عالم بنے مفتی بنے محدیس بنے فقی بنے اس کے تنخواہ دس پندرہ ہزار دیس ہزار اس سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے یہ تعلیم جب ناظرے میں ہوتا ہے حفظ میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتا شعور نہ ہو لیکن جب وہ عالمیت پڑھنے لگا اور کئی کئی فنون کی کتابیں پڑھنے لگا تو اس وقت میں تو وہ بلکل باشعور ہوتا ہے یہاں زہاں جو کوئی تعلیم بھی مدرسے میں آتا ہے اور پڑھتا ہے عالم بنتا ہے مفتی بنتا ہے اور کسی بھی شعبے میں وہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے وہ بلکل غیر مخلص نہیں ہوتا لیکن جب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد باہر نہیں لگتا ہے باہر جانے کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کے طرف مہرانہ نے اشارہ دیا کہ سبر والا مرحلہ لوگوں کے طرف سے علماء کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی معاشرے میں ان کی بظاہیر کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور بہت سارے اس کے ازباب ہیں ان کی طرف ابھی مجھے کچھ اشارہ بھی نہیں کرنا ہے لیکن جو ہے جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہ تو ہم معاشرے میں بظاہیر بے حیثیت ہوتے ہیں بظاہیر اور تنخواہ دمسلہ ہے اور بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم علماء اور طلباء اب اپنا اخلاص کھو کر ہماری نظر دنیا پر پڑ جاتی ہے ہم دنیا کی جمعیروں میں پھر جاتے ہیں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے طلباء ماشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں بہت خوابی ہوتے ہیں بہت اندہ ہوتے ہیں اور جب وہ جامعہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ جامعہ کی طرف سے امت کے لیے ایک عظیم تحبہ ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ان کی کوئی دکان ہے اور کوئی کمپنی ہے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اس طرح میں عام طور سے طلبہ سے بار بار کہنتا بھی رہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہم کو اگر عالم بننا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ ہمیں پوری زدگی فقیر ہی رہنا ہے حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ کا ایک ملحوظ کئی مرتبہ پڑھا اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جس قوم کے علماء مالدار ہو جاتے ہیں تو وہ قوم جو ہے تباہ ہو جاتی ہے اس لیے اللہ پاک کی سنت یہی ہے کہ اللہ پاک ہم علماء کو غریب ہی رکھتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسباب دنیا کم ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ اسباب دنیا کی کمی کے باوجود ہر وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے پیسے کی بنیاب پر جو کچھ ملتا ہے الحمدللہ حضرت محتی صحیح صاحب رحمدللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیسے سے اچھا کبڑا اور عزت یہ اور اچھا کھانا ظاہر سی بات ہے علماء کا کبڑا ایسا ہے کہ مجھ سے ہی ایک صاحب کہنے لگے جو اچھی حالت کی تھے دنیا کی اعتبار سے وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں علماء کو دیکھتا ہوں کہ کبھی ان کے کبڑے کی اس تیری خطر وہ ٹوٹی بھی نہیں یہ علماء کا حال ہے اور حضرت فرما دے تھے کہ علماء کا پیٹ مرگیوں کا قبرستان ہے یعنی اتنا اللہ باکھ ہلاتا ہے ان کو اور جوہے معاشرے میں کسی سیٹ کو وہ عزت نہیں ملتی کسی بڑے سے بڑے مادار کو وہ عزت نہیں ملتی جو کسی عالم دین کو ملتی ہے حضرت فرما دے ہیں ہن سیٹ بھی اسے سلام مارتا ہے لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں اور جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے کھلانے پلانے والا سب کچھ اللہ ہے ایک حدیث میں ہے بات میں مختصر کروں گا کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو اس بخ میں جب سارے چیزوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا تو اس بخ میں مومین کے پاس کچھ بھی کھانے پھنے کے یہ نہیں رہے گا تو اس وقت میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبیر اسلام جب ساری چیزیں ساری غزائیں سب کچھ مومین سے چھین لی جائیں گی اور کافروں کو دے دی جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو مومین کیا کھائے گا تو حضور نے فرمایا کہ وہ اگر سبحان اللہ بلیں گے یا اللہ کا ذکر کریں گے وہی اس کی جزا بنا دی جائے معلوم کیا ہوا کہ مومین کو فکر اپنے ایمان کی کرنا چاہیے اپنے معاشر کی نہیں دونوں کی کرنی چاہیے لیکن اگر ترجیل کا موقع آئے دو میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے قربانی کسی کی دینی پڑی تو اس وقت میں قربانی ہمیں دینے نہیں اپنے معاشر کی اس لیے آپ اپنی تنخواہوں کی فکر نہ کریں معاشرے میں اپنے مقام کی فکر نہ کریں یہاں سے جانے کے بعد آج ہم ہماری اور ہم اپنی اسلام کر کے جو کچھ آپ کے احساسات نے کہا ہوں ان تمام باتوں کے ساتھ ہماری ضرورت آج امت کو ہے ہم آج امت کو توحید کا سبق سکھائیں آج کفر اور شرک کے دلدل میں امت کو جو یہ ڈالا جا رہا ہے ہر طرف کفر ہے اور شرک ہے اور مسلمانوں کے اندر اور خود اللہ معاف کرے خود ہمارے طبقے میں ہماری برادری میں بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے جو وہ بھی بہتتے چلے جا رہے اس لئے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑے دنیا تو آنی جانی ہے وہ ختم ہو جانی ہے اگر آپ دار روٹی کھائیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی روزانہ بیرانی کھائیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھیے ہم پوری زندگی قوم کے پیسے سے پھلے ہم میں سے اکثر میری بھی یہی حالت ہے کہ ہم مدرسے میں کوئی فیس دے کے نہیں پڑتے اور اگر دیتے ہیں تو تھوڑی بہت دیتے ہیں اس لئے جب قوم کے پیسے سے ہم پھلے ہیں تو قیامت کی دن اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ قوم کے پیسے سے پھل کر تم نے ہوتل کھولی تھی تم نے دکان کھولی تھی اس لئے اگر ہم قوم کے پیسے سے پھلے ہیں قوم ہی نے ہم کو جو پیسہ دے کر پڑھایا اور بنایا سب کچھ کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے یہاں سے جانے کے بعد ہم مقادی بھی دینیاں تائم کریں جو مداری سے ان کو ترقی دیں دینی تحریکات میں شریک شریک ہوں اور خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے امت کو توحید کا بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھایا جائے خصوصیت کے ساتھ ہر گلی کی ضرورت آج مکتب ہے اس کی طرف آپ تو وچہ کریں میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور جو گستاقی اگر میں نے کی ہے تو اس پر میں مازیت بھی کرتا ہوں اپنے افسادزار سے واخر دعوانا الحمدللہ